ہے دوستو ویلکم ہے آپ کا ایک نئے ویڈیو میں اگر آپ بینک کا بروڈا سے پانچ لاکھ تک کا لون لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہونے والا ہے ویڈیو میں آگے بات کریں گے اگر آپ بینک کا بروڈا سے پرسنل لون لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کیا فارملٹیز پوری کرنی ہوگی کون کون لوگ بینک کا بروڈا میں پرسنل لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کتنا انٹریسٹ آپ کو دینا ہوگا کیا کیا ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوگے اگر آپ لون لیتے ہیں تو آپ کو منتھلی کتنا ای ایم آئی بینک کو دینا ہوگا بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اگر آپ آج کے ٹائم میں بینک کا بروڈا سے پرسنل لون لیتے ہیں تو آپ کو 11.10% کا منیمم انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا بینک سے آپ منیمم پچاس ہزار کا پرسنل لون اور میکزیمم بیس لاکھ تک کا پرسنل لون لے سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی انکم کیا ہے لون واپس کرنے کے لیے آپ کو میکزیمم سات سال کا ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ آپ منتھلی ای ایم آئی دے کر لون واپس کر سکے پرسنگ فیز کی بات کریں پرسنل لون پر آپ کو دو پرسنٹ کا پرسنگ فیز بینک کو دینا ہوگا چلیں بات کرتے ہیں کون کون لوگ لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ایمپلائیٹ ہیں آپ کی گورمت جاب ہے یا پھر کسی بھی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں آپ کی پرائیویٹ نوکری ہے سیلف ایمپلائیٹ ہیں آپ کا کوئی بیجنس ہے تو آپ بینک کا بروڈا میں پرسنل لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ پانچ لاکھ تک کا لون لینا چاہتے ہیں تو آپ کی منتھلی انکم منیمم پندرہ ہزار روپے ہونی چاہیے بینک سے آپ جتنا چاہیں لون لے سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی انکم کیا ہے لون لینے کے لیے آپ کی منیمم ایج ٹونٹی ون ایئرز ہونی چاہیے میکسیمم ایج سیمٹی ایئرز ہونی چاہیے چلیں نیکسٹ بات کرتے ہیں اگر آپ آج کے ٹائم میں پانچ لاکھ تک کا لون لیتے ہیں جسے آپ سات سالوں میں بینک کو واپس کرتے ہیں تو آپ کی منتھلی ای ای ایم ای 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 آٹھ ہزار پینٹالیس روپے ہوگی پانچ لاکھ پر ٹوٹل آپ کو سات سالوں میں چھ لاکھ پچھتر ہزار سات سو اکتالیس روپے بینک کو واپس کرنے ہوں گے بھٹیات رہے یہ کلکولیشنز منیمم انٹریسٹ بیسٹ ہیں اگر آپ کا انٹریسٹ اس سے اوپر ہے تو آپ کو زیادہ ایماؤنٹ پے کرنا ہوگا چلیں بات کرتے ہیں کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو دینے ہوں گے آپ کو اپنا آئی ڈی پروف ریزیڈنٹ پروف بینک ایکاؤنٹ سٹیٹمنٹ سیلری سلپ انکم پروف وغیرہ ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوں گے اگر آپ فارملٹیز پوری کرتے ہیں